کہ بابر آزم صاحب سے اسٹام پیپر پر لکھوا دیا جائے کہ پھر وہ کئی سیاست حق صاحب ان کو لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے وکار یونس صاحب کو لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے میں حسن شبیر ہوں اور آپ سن رہے ہیں ایچ ایس ان کاؤنٹر ٹی وی کی پوڈکاسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیال آئیکن کا وڈن بھی ضرور کلک کیجئے گا عبدالقادر پٹیل صاحب جی کوششن نمبر جی سر کوششن نمبر نائن سر آنسر بی ٹیکن از ریڈ جی سپلیمنٹری پلیز جی سر شکریہ بات پی سی بی کرکٹ کے حوالے سے سر سب سے پہلے تمہیں پوری قوم کو پوری قوم کی طرف سے اس ایوان کی طرف سے پاکستان کر کے ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ناقابل شکست ناقابل شکست کھیل کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنائی اور ہماری امید ہے ہماری دعائیں ہیں اور ہماری سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم فائنل جیت کر پاکستان پہنچے گی لیکن ساتھ ساتھ سر میں یہ چاہوں گا کہ بابر آزم صاحب سے اس ٹام پیپر پر لکھوا دیا جائے کہ پھر وہ کئی سیاست کا روکھنا کریں ہم پہلے بہت بگت جائے سپیسیفیک سوال سر یہ سوال تھا میرا اس کا جواب یہ آیا ہے سر کہ پی سی بی کا ایک ہیومن ریسورسز ایچ آر مینیویل ہے جس کے بارے میں میرا سوال تھا کہ یہ جو لوگ رکھتے ہیں یہ باری معافضے پر رکھتے ہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس پر ہمارے پرائیم نسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ریلو کٹوں کو بھی لگا دیا جاتا ہے چیئرمن ایک طریقے کار ہونا چاہیے اب مجھے نہیں پتا کہ احسان مانی اور رمیز راجہ کس طریقے کار کی وجہ سے لگے یہ وہی بتائیں گے لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مزباو الحق صاحب ان کو لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے وقار یونس صاحب کو لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے اور ٹیم برا کھیل رہی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے ان سے کیا باز پرس ہوئی اور یہ پی سی بی کا جو ہیومن ریسورسز کا جو ایک مینیویل ہے اگر یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور اس کو لکھا گیا ہے کہ بار بار اس میں ترمیم بھی کی جاتی ہے تو یہ سر ہمیں دکھایا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پی سی بی میں اپائنٹ ہونا اور پی سی بی سے خارج ہونا ریٹائرڈ ہونا پیسے ملنا آخر یہ کیوں اتنا ڈکا چھپا ہے مہربانی کر کے اس کا مجھے جواب چاہیے دکھا ہے دکھا ہے